بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پنجاب میں ریجسٹری کرانے کے روایتی طریقہ کار کو بدل کے اس کے جگہ ای ریجسٹریشن کا ایک نیا نظام متعرف کروایا گیا ہے یہ نظام تقریباً چھ ماہ سے چل رہا ہے پنجاب میں لیکن پہلے فرق یہ تھا کہ جو نئے سسٹم کے تحت ریجسٹریز نہیں ہو سکتی تھی کسی بھی پیچیدگی کی وجہ سے تو انہیں پھر اسی پرانے انداز سے کر دیا جاتا تھا لیکن اب پرانہ طریقہ کار مکمل طور پر بہن ہے اور صرف نئے طریقے سے ہی ریجسٹریز ہوں گی اب یہ ای ریجسٹریشن کیا ہے اور اس میں کیا مین تبدیلی آئی ہے تو اس کو یہاں ہائلائٹ کرتا ہوں سب سے پہلے تو آپ نے اسی طریقے سے فرد حاصل کرنا ہے جیسے آپ پہلے کرتے تھے تمام چالان تیار کرنے ہیں چالان تیار یعنی جو فیسز کے چالان ہیں وہ تیار ہونے کے بعد بینک آف پنجاب میں آپ نے فیسز جمع کروا دینی ہے وہاں فیس جمع کرانے کے بعد پلرا کی ویب سائٹ ہے اس میں ای ریجسٹریشن کا ایک پورٹل ہے اس کو آپ نے اوپن کر کے اس میں اکاؤنٹ بنانا ہے آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کو وسیقہ نویس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کمپیوٹر لٹریٹ ہیں کمپیوٹر کا استعمال جانتے ہیں اور اس طرح کے کام کر سکتے ہیں کمپوزنگ وغیرہ کے تو پھر آپ یہ کام خود بھی کر سکتے ہیں اب اس میں یہ ہوگا کہ آپ نے ای پورٹل جو بنا ہے ای ریجسٹریشن کے لیے اس پہ اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے اکاؤنٹ بن جانے کے بعد آپ اس کو اوپن کریں گے اور اس میں پھر آپ نے تمام انٹریز پٹ کرنی ہے اب آپ کے پاس جو ڈیٹیلز پہلی ہونی چاہیے اس میں ایک تو فرد آپ کے پاس موجود ہونا ضروری ہے سیکنڈ آپ کے پاس وہ تمام چالان ہونے ضروری ہیں یعنی جو آپ نے بینک میں جمع کروا کے اور آپ کو رسیدات وغیرہ مل چکی ہیں ان کی موجودگی آپ کے پاس ضروری ہے فیس اگر جمع نہیں ہوئی تو ریجسٹری کا یہ عمل آگے چلے گئی نہیں تو فیسز کی ڈیٹیل آپ کے پاس ہو گئی آپ کے پاس فرد کی موجودگی ضروری ہو گئی پھر جو پارٹیز ہیں یعنی جو خریدار ہے اس کی تمام تفصیلات اور جو بیچنے والا ہے اس کی تمام تفصیلات اور اسی طرح سے جو گواہ ہے اس کی تفصیلات اور پلس جو زمین ہے اس کی تفصیلات ایک تو وہ تفصیل ہے جو فرد میں ہے اور اس کے علاوہ جو تفصیلات آپ کو چاہیے وہ تمام آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے اب آپ نے اس میں انٹریز کرنی ہے انٹریز جب آپ کریں گے جو آپ نے تمام فیسز جمع کرائی ہیں وہ آپ انٹریز کریں گے اس میں تمام چلان نمبر آپ ایڈ کر دیں گے آٹومیٹیکلی سسٹم ان کو پک کر لے گا چلان نمبر سے نیکسٹ آپ نے یہ کرنا ہے کہ فرد اگر آپ کا کمپیوٹرائزڈ ہے تو آپ اس کا ایڈی نمبر انٹر کریں گے تو سسٹم خود ہی اس کی تمام ڈیٹیل پک کر لے گا لیکن فرد اگر کمپیوٹرائزڈ نہیں ہے تو پھر آپ منول تمام انٹریز کریں گے خیوٹ کتونی حسرال جو بھی باقی کی تفصیلات ہیں وہ آپ اس میں ایڈ کر دیں گے پھر آئے گا آپ نے اس میں پارٹیز کی تفصیل لکھنی ہے خریدار کی تفصیل آپ خود کریں گے اور جو سیلر ہے وہ کمپیوٹرائزڈ فرد ہونے کی صورت میں وہ خود ہی اس کی تفصیلات آ جائیں گی اور اگر کمپیوٹرائزڈ نہیں ہے مینول ہے تو پھر آپ تفصیلات پٹ کریں گے اسی طریقے سے آپ نے گواہ کی انٹری کرنی ہے اور اس میں پھر آپ نے حدودربہ وغیرہ یعنی یہ پرابٹی یا جو بھی پلات مکان ہے اس کی اگزیکٹ لوکیشن کیا ہے وہ آپ نے انٹر کر دینی ہے لاس میں ایک اس میں ہوتا ہے تفصیل کی آپشن ہوتی ہے کہ اگر آپ نے تفصیل پٹ کرنی ہے اگر آپ نہیں بھی پٹ کریں گے ریجسٹری آپ کی فارورڈ ہو جائے گی لیکن بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ پوری تفصیل اس میں ایڈ کریں جو بھی ضروری باتیں ہیں جو ٹرمز آپ کی اپس میں تیہ ہوئی ہیں ان کا اندراج آپ وہاں کر دیں اسی طرح سے جو موڈ آف پیمنٹ تھا جو بھی پیمنٹ کی تفصیلات ہیں وہ آپ اس میں درج کر سکتے ہیں یعنی جو جو باتیں ضروری ہیں وہ آپ اس میں انٹر کر سکتے ہیں تفصیلات انٹر کرنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس ریجسٹری کا پرنٹ آؤٹ پھر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور وہ پرنٹ آؤٹ آپ لے بھی سکتے ہیں جب آپ کی فائنل ہو گیا ڈرافٹنگ تو آپ اس کا پرنٹ آؤٹ لیں گے ساتھ میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس ریجسٹری کو فارورڈ کر دینے جب آپ فارورڈ کریں گے تو متعلقہ یعنی جس تحصیل کی یہ ریجسٹری ہے اس تحصیلدار یا سب ریجسٹرار کے پاس آپ کی ریجسٹری فارورڈ ہو جائے گی اب یہ یاد رکھیں کہ جو آپ بینک آف پنجاب میں چلان آپ نے جمع کرایا وہاں سے آپ سٹیم پیپر لے کے آئے تھے وہ سٹیم پیپر بالکل خالی ہیں بھی آپ کے پاس اور انہیں آپ نے خالی ہی رہنے دینا ہے ایک سٹیم پیپر آپ کو ملے گا جو بیان حلفی کا ہوگا بیان حلفی وہ آپ نے فیل کر لینا ہے لیکن جس پہ ریجسٹری لکھی جانی ہے وہ بلینک سٹیم پیپر ہوں گے اس پہ آپ نے کچھ بھی نہیں لکھنا اب آپ نے اپنی فائل تیار کرنی ہے فائل میں وہ تمام جو فیصد آپ نے پیک کی ہیں ان کی ڈیٹیلز آپ لگا دیں گے آپ اس میں آئی ڈی کارڈز لگائیں گے اس میں بیان حلفی لگائیں گے اس میں فرد لگائیں گے جو آپ کے پاس ایکچول فرد ہے جو آپ نے ریجسٹری کا رف پرنٹ آؤٹ لیا ہے وہ آپ ساتھ میں لگائیں گے اسی طرح سے جو ایکچول آپ کے پاس اوریجنل سٹیم پیپرز ہیں وہ اس میں آپ لگائیں گے فائل مکمل کر کے آپ چلے جائیں گے ساب ریجسٹر آر آفیس میں وہاں سب سے پہلے آپ عملے کو فیسز چیک کروائیں گے وہ آپ کی فائل دیکھیں گے کہ آیا یہ مکمل ہے وہ دیکھیں گے کہ فیسز اس میں تمام ایکچول مالیت کے مطابق لگ چکی ہے اس کے بعد آپ کو بیجا جائے گا ساب ریجسٹر آر کے پاس ساب ریجسٹر آر صاحب کے سامنے بیانات ہوتے ہیں بیان میں وہ بیسیکلی آپ سے یہی پوچھتے ہیں کہ آپ نے قبضہ لے لیا ہے یعنی یہ خریدار سے پوچھا جائے گا اور مالک سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے پیمنٹ وصول کر لیا اور پھر تصدیق کی جاتی ہے کہ یہ ایکچول پرسن ہی ہے یعنی جو بیچ رہے واقعی وہی آیا ہے کوئی اور نہیں ہے اس کی جگہ پہ جب تصیلدار صاحب بیان لے لیتے ہیں اس کو اوکے کر دیتے ہیں تو پھر اس سے نیکسٹ ہوتا ہے کہ آپ کی تصاویر بنتی ہیں ادھر تمام پارٹیز کی اور پلس بائیومیٹرکس ہوتے ہیں یعنی آپ کے انگوٹھے کے الیکٹرونک نشانات لیے جاتے ہیں اس سے آپ کا یہ عمل اس حد تک مکمل ہو جاتا ہے یعنی کمپیوٹر میں آپ کی ریجسٹری پہلے ہی تمام تفصیلات ان کے سامنے موجود تھیں تحصیلدار ساب ریجسٹر آر کے پاس یعنی کمپیوٹر پہ پرسن بیٹھا ہے اس کے سامنے پہلے ہی وہ پوری ڈیریلز تھیں فنگر پرنٹس مسنگ تھے وہ آپ نے ادھر دے دیئے آپ کی تصاویر مسنگ تھیں وہ انہوں نے وہاں لے لی اس کے بعد آپ کی ریجسٹری ہو گئی ہے مکمل اب وہ جو بلینک آپ لے کے گئے تھے سٹیم پیپرز اب ان سٹیم پیپرز کے اوپر پرنٹ آؤٹ نکالا جائے گا جب پرنٹ آؤٹ نکلے گا اس کے اوپر آپ کی تصاویر بھی لگی ہوں گی اس کے اوپر آپ کے انگوٹھے کے نشانات بھی ہوں گے کوئی سگنیچر آپ نے نہیں کرنے اس کے اوپر سگنیچر اس پہ نہیں ہے نہ ہی اب آپ نے کسی طرح کے مزید اس کے اوپر انگوٹھے لگانے ہے جو کچھ بھی تھا وہ تمام الیکٹرونک تھا بائی ہینڈ ویڈ پین اس پہ کچھ بھی نہیں لکھا جانا یہ آپ کا ہو گیا پروسس مکمل آپ کی ریجسٹری ادھر ہوگی ساتھ ہی منظور یعنی جب وہ پرنٹ آؤڈ نکلا ایٹس مین اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ منظور شدہ کہ یہ ریجسٹری آپ کی ہو چکی ہے ایک نیکسٹ اس میں سٹیپ یہ کیا جاتے کہ ایک ریجسٹر ادھر مینول بھی پڑا ہوتا ہے ریجسٹر کی بات کر رہوں تو اس ریجسٹر کے اوپر آپ سے سگنیچر بھی لیے جاتے ہیں آپ کا نام لکھا جاتے ہیں سگنیچر لیے جاتے ہیں آپ سے مراد آپ جتنے بھی فری کین ہیں یعنی مشتری بایا اسی طرح گواہ تصدیق کنندہ سب کی اس کی اوپر نام لکھ کے دستخط اور انگوٹھے اس ریجسٹر پہ لے لیا جاتے ہیں لیکن جو آپ کا ایکچول سٹیپ پیپر ہے جس پہ ایکچول ریجسٹری لکھی گئی ہے اس پہ کسی کیس سگنیچر موجود نہیں ہوں گے تو اس طرح آپ کی یہ ریجسٹری بھی مکمل ہو جائے گی عام طور پہ نیکس ڈے ویسے وہ سیم ڈے بھی دے دیتے ہیں بعض اوقات لیکن نیکس ڈے آپ کو ریجسٹری آپ کی مل جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ اس کا انتقال بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کی یہ ریجسٹری اور یہ جو فرد ہے وہ کمپیوٹرائز تھا تو پھر آپ کو انتقال بھی مل جائے گا لیکن اگر آپ کا فرد منویل ہے ریکارڈ منویل ہے تو پھر اسی وقت نہیں آپ کو ملے گا وہ پھر آپ کو تب ہی ملے گا جب آپ کے متعلقہ پٹواری صاحب اس کا انتقال درج کر دیں گے تو یہ نیا طریقہ ہے اس میں ایک فائدہ ضرور ہو رہا ہے اور وہ یہ کہ کئی بار یہ ہوتا تھا کہ جب پرنٹ آؤٹ کر لیا جاتا تھا سٹیم پیپر پہ تو کوئی غلطی اس میں ہو گی ہے تو پھر بڑی پرابلم بان جاتی تھی یعنی اگر آپ نے جو ٹائپنگ کی ہے اس میں کوئی غلطی ہو گی ہے اس کی کریکشن کرنی ہے یا پورا مضمون ہی آپ سے غلط لکھا گیا ہے اور آپ کہتے ہو کہ اس کو تبدیل کیا جائے تو وہ تبدیل ہو نہیں سکتا تھا اس کو مٹانا بڑا مشکل ہوتا تھا اور سٹام اگر آپ نے واپس کرنے ہے تو پھر بھی بڑی مصیبت پڑ جاتی تھی تو اب یہ ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں لکھا آپ خالی سٹام لے کے جاتے ہیں جب آپ کی ریجسٹری اوکے ہو جاتی ہے اپروو ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا پرنٹ آؤٹ لیا جاتا ہے تو اس کے بعد اگر کوئی اس میں انیس بیس ہو بھی جائے تو وہ ادارہ ذمہ دار ہوتا ہے آپ نہیں ہوتے